رسولوں کے باپ میں اللہ کا قانون کیا ہے اگر کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا اور اس قوم نے بحثیتیں مجموعی انکار کر دیا رد کر دیا رجیش کر دیا پوری قوم حلاق اور رسول اور اس کے جو چند ساتھی ایمان لے آتے تھے وہ وہاں سے ہجرت کر کے تلے جاتے تھے لیکن ہجرت کر کے جاتے تھے تو اس کے بعد کسی اور مقام پر کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد پھر وہاں پر ایک قوم انہوں نے جو ہے اپنا مرکز بنایا ایک نئی امت کھڑی ہو گئی اس کی سب سے بڑے مثال کیا ہے قوم عاد ختم ہوئی حضرت حود علیہ السلام کو ریجیک کرنے کی باعث حلاق کر دی گئی حضرت حود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر یہ قوم عاد تھی عرب کا جزیرہ نمائے عرب کے جنوبی علاقے کے اندر جو اب سہرہ ہے بہت بدترین سہرہ ہے اور رب الخالی جی سے کہنے خالی ہے وہاں کوئی زندگی کے اثار ہی نہیں نہ کوئی پتی ہے نہ کوئی گھاس ہے نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی حیوان کوئی نہیں اور رب الخالی بدترین سہرہ ہے وہ سہرہ ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے جو چیز اوپر ہوگی وہ دستی چلی جائے گا اندر چلی جائے ورنہ عام سہرہ کے اندر ریج کے اوپر موک بھی چلتا ہے انسان بھی چلتے ہیں لیکن اس پر نہیں تو یہاں پر قوم عاد جو ہے اب آتی ہے اور اب جو ہے وہ سیٹلائٹ سے دیکھ لیا گیا ہے کہ قوم عاد کا جو بڑا بادشاہ تھا شداد اس نے جو جنت بنائی تھی وہ موجود ہے زیر زمین اسی سہرہ کے نیچے دفن شدہ موجود جس کو کہا گیا ہے ایسے ایسے ستونوں والا جیسے پہلے کبھی پہلے دلیا میں بڑے ہی نہیں تھی وہ قوم عاد کی بڑی زبردست قوم تھی قوم جبارین لیکن یہ کہ اس کے بعد ہلاک ہوئے اب حضرتِ حود اپنے مسلمان ساتھیوں کو لے کر نکل گئے جزیرہ نمائ عرب کے مغربی کونے میں جا کر شمال مغربی کونے میں آباد ہو گئے وہاں ایک نئی قوم پیدا ہوئی سمود اب یہ اسلامی بستی بن گئے لیکن اس کے اندر بھی پھر بعد میں زوان آیا پھر وہاں نبی بھی آئے لیکن اس کے بعد یہ کہ آخری رسول بھیجے گئے حضرتِ صالح اور وہ بھی ہلاک ہوئے کیونکہ حضرتِ صالح کو رضت کر دی تو یہ میں نے مثال دی ہے آپ کو کہ رسول جو ہے وہ وہاں سے اگر ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کر کے وہ یہ نہیں جان بچا کے جا کے منامی میں کئی مر گیا وہ تو جا کر اپنے ساتھیوں کو لے کر جائے گا اور جا کر جو ہے وہاں پر جو ہے ایک نئی جگہ پر آباد ہوگا ایک نئی تحضیم ابرے گی یہ تو نہیں ہوا یہ گمنام ہو کر آ کر کشبی میں مر گیا تو اس کی جائسی ہے تو ہی حضرتِ موسیقی